سر بلہ شاہ کریمہ داستہیرہ شرقہ نحمدہو ونطلی علی رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلیعبدو رغبہ ذا البید اللذی اطعمہم من دوہ محترم تعمیر اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے اس محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں کہ جن کے بارے میں علف کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں بے کہتا ہے بڑی شان والے ہیں تے کہتا ہے تاج دارِ عرب و عجم ہیں سے کہتا ہے سروت والے ہیں جین کہتا ہے جریل قدر شان والے ہیں خے کہتا ہے حبیبِ خدا ہیں خے کہتا ہے خاتم النبیین ہیں دال کہتا ہے دونوں جہاں کے تاج دار ہیں زال کہتا ہے ذالکل کتاب والے ہیں رے کہتا ہے کہ رحمت اللی العالمین ہیں زے کہتا ہے زمانے کے امام ہیں سین کہتا ہے ساقیِ کوسر ہیں شین کہتا ہے شافعِ محشر ہیں سعاد کہتا ہے صاحبِ معراج ہیں زعاد کہتا ہے ضعیفوں کے ماوہ ہیں عین کہتا ہے عرب و عدم کے تاردار ہیں غین کہتا ہے غریبوں کے مسیحہ ہیں فے کہتا ہے فقیروں کے ماوہ ہیں قاف کہتا ہے قابا قوسین کے صاحب ہیں قاف کہتا ہے کالی کملی والے ہیں مین کہتا ہے محمد الرسول اللہ ہیں نون کہتا ہے نبیوں کے امام ہیں نبی المرسلین ہیں واؤ کہتا ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْوِزَسْجَا وَمَّا يَنْتِقُوا اَنِ الْحَوَى شَانْ وَالے ہیں اور یہ کہتا ہے یکتہ ساری کائنات میں انوکھی شان والے ہیں تو جس اللہ کے محبوب کی شان میں علف سے لے کے یہ تک یہ تمام حروف اپنے انداز میں نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں آئیے ہم بھی اسی محبوب کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی محترم سامعین خطبہ مسننہ کے درمیان قرآنِ مقدس سورہِ قریش کی آیت نمبر تین اور چار میں آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی رشاد فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاظَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعُ اس رب اس دھر کے رب کی عبادت کرو جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ویان کی گئی ہے کہ وہ پروردگارِ عالم بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے قرآنِ کریم کی اس آیتِ کریمہ کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی صفت بتایا گیا ہے اور انسان اس ترزمین پر اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے اس کا جانشین ہے اور وہ جانشینی کا حق خلافت کا حق اسی وقت پورا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے یعنی بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے تو قرآنِ کریم کی اس آیتِ کریمہ کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم صفت قرار دیا گیا ہے اور قرآنِ کریم میں دوسرے مقامات پر سورہِ الدہر یعنی سورہِ الانسان آیت نمبر آٹھ اور نو کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنوگی کے حاصل ہونے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشادِ خدا بندی ہے وَيُتُعِمُونَ التُعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْقِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَاسِيرًا اِنَّمَا نُفْعِمُكُمْ لِبَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شُكُورًا اور وہ جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ عدر نہیں چاہیے اور نہ ہم کوئی تعریف چاہتے ہیں معلوم ہوا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا اللہ کی قربت اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دورِ رسالہ ﷺ سب سے بہترین دور ہے اور صحابہِ کرام دنیا کے سب سے بہترین مسلمان ہیں یہ دنیا کے جو سب سے بہترین مسلمان ہیں جب ان کے زندگی کا جائزہ دیتے ہیں ان کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے ساری زندگی بھوکوں کو خانہ کھلایا ہے قیدیوں کو یتیموں کو مسکینوں کی اور ضرورتمندوں کی مدد کی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جنگِ بدر کو دیکھیں تو جنگِ بدر کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگِ بدر کے اندر دشمن کے ستر قیدی بنائے گئے ستر قیدی بنا کر کے ان کو مدینہ منورہ لائے گیا اور مدینہ منورہ لانے کے بعد صحابہِ کرام کے درمیان ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا گیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام کو حکم دیا کہ ان کے کھانے پینے کا اچھی طریقے سے خیال لکھا جائے اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائے انہی قیدیوں کے اندر حضرتِ مصب بن عمیر کے بھائی حضرتِ ابو عزیز بن عمیر بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ جنگِ بدر کے قیدیوں کے اندر میں بھی شامل تھا اور مجھ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انسار کے سپرد فرمایا اور سپرد فرمانے کے بعد انسار کو نصیحت کی کہ ان کے کھانے پینے کا خیال لکھا جائے وہ بتاتے ہیں کہ انسار کتنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے تھے کہ ہم کو روٹی کھلایا کرتے تھے اور خود خجوروں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے اور کہیں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا تو کوئی بھی صحابی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا بلکہ وہ روٹی کا ٹکڑا ہم کو عطا کر دیا کرتے تھے اور ہم کو اس سے شر محسوس ہوتی تھی اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں پر صدقہ و خیرات کرو اسی طریقے سے حضرتِ سعید بن مسیح سے روایت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے گھرانے کو صدقہ دیا اور حضور کے وسال کے بعد بھی وہ صدقہ جاری رہا اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی تمام مخلوق چاہے انسان ہو جانور ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا قنبہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے قنبے کو زیادہ فائدہ پہنچائے تو ان قرآنِ کریم کی ان آیتِ کریمہ کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی صوت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور جب ہم اس کو بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کا متعلق کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بہتر اسلام بتایا گیا ہے اور جیسے اوپر عمل کرے جیسے مسلمان کہا گیا ہے سنانے بخادی شریف میں ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کیا ہے سب سے بہتر اسلام کیا ہے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ غور فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر قومن فرمایا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان بھوکے کو کھانا کھلانا انسان بھوکا ہو تو کھانا کھلانا بلکہ قومن کہا ہے کہ بھوکا چاہے انسان ہو بھوکا چاہے جانور ہو بھوکا چاہے پرندہ ہو بھوکا چاہے ہندو ہو بھوکا چاہے مسلم ہو بھوکا چاہے عیسائی ہو جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا یہی سب سے اچھا اسلام حدیث پاک کے اندر یہ اشارت فرمایا گیا ہے اور اسلام کے ماننے والیوں کو مسلمان کہتے ہیں لہذا جو اس کو پر عمل کرے وہی سب سے بہتر مسلمان ہے اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ نصیحت کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے سب سے اچھا اسلام اور قرآن پاک کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کی سبت بتایا گیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام خانقاہوں کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا لنگر کی صورت میں نظر آتا ہے اور گاگر اور سبیل کی صورت میں پانی پلانے کی صورت میں نظر آتا ہے یعنی خانقاہوں کے اندر جو لنگر ہوتا ہے جو پانی پلائے جاتا ہے جو گاگریں اٹھتی ہیں یہ اسی کا ایک نمونہ ہے یہ اسی نظام کا ایک جو ہے مطلب یہ جلوہ گری ہے اور خانقاہوں کے اندر قدیم زمانے سے لے کر آج تک خانقاہوں کے اندر یہ نظام جاری ہے آئیے ہم جب دیکھتے ہیں سلطان اور اولیاء حضرت بابا فرویدن گنشکر رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا حضرت بابا فرویدن گنشکر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں لوگ دور دراز سے دعا کے لئے تعویز کے لئے تعاویز کے لئے دعا شوانی تک لانا کرتے ہیں آجتے تھے حضرت دعا فرمائیے تعاویز دے دیجئے تو آپ فرماتے تھے کہ تمہارا لئے ابھی دعا نہیں کریں گے ابھی تعاویز نہیں کریں گے کہا حضرت بہت پریشان ہے دعا فرمائیے بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں کہا کہ ابھی نہیں کہا کہ پہلے ہمارے یہاں کچھ کھاؤ کچھ پیو اس کے بعد ہم تمہارے لئے دعا کریں گے اس کے بعد تمہارے تابعز کریں گے اس لیے کہ یہی سنت رسول ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے کسی زندہ انسان سے ملاقات کی اور اس کے یہاں کچھ نہ کھایا پیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مردہ انسان سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا زندوں کا طریقہ ہے پانی پلانا زندوں کا طریقہ ہے بلکہ صوفیاء اے کرام کے یہاں تو بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اس کا اتنا بڑا مطبیہ کے بلند مقام ہے کہ بابا فرید انگنشکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں توحید نمات روزہ زکاة حج لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں چھٹا اور بھی ہے اور وہ چھٹا کیا ہے پنجاگی زبان میں بابا فرید انگنشکر رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ پنج رکن اسلام دے چھہوہ فریدہ ٹک پنج رکن اسلام دے چھہوہ فریدہ ٹک جینہ لبے چھہوہ پنجہ ہی جادے مک فرماتے ہیں کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں اور چھٹا روٹی کا ٹکڑا ہے اگر یہ روٹی کا ٹکڑا نہ ملے تو کبھی کبھی پانچوں بھی بیکار ہو جایا کرتے ہیں اور حضرت پاک اندر بھی فرمایا گیا کہ کبھی کبھی فقر و فاقہ انسان کو کفر کی دہلیس تک لے جایا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کی بڑی اہمیت ہے اور دور رسالت سے لے کر آج تک خانقاہوں کے اندر مدارس کے اندر یا بہت سے موقع پر جو کھانے کا احتمال کیا جاتا ہے اس لیے کی جاتا ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں جہاں محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سے مطبیہ کے فائدے بھی حاصل ہوا کرتے ہیں اور آپ غور کریں کہ کھانے کا کیا مقام ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے آج سے چھے سو سال پہلے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو عرش کی سیر کرتا ہوں لیکن جب نماز میں خیال آتا ہے کہ صبح بیوی کے بچوں کا کیا ہوگا ان کے خرچ کا کیا ہوگا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا تو یہ خیال عرش سے فرش پہ لے آتا ہے معلوم ہوا کہ کھانا پینا غزا خوراک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بطالہ دین کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے حنال بھی ادا کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا امام محمد رحمت اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں رات کے اندھیرے میں حقہِ حنفی کو ترقیب دے رہے ہیں تو ایک دن رات میں خادمہ آتی ہے اور آنے کے بعد کان میں کہتی ہے حضرت آٹا ختم ہو گیا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جھٹک کر فرماتے ہیں کمبخ تو نے یہ خبر سنا کر چالیس مسئلے ذہن سے اڑا دیئے چالیس مسئلے ذہن سے نکال دیئے ہیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزا اور خوراک کی کیا حیمیت ہے اس لیے اسلام کے اندر قرآن کے اندر اس بات کو تاقیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو بھونوں کو کہو کہ غزا کا خیال لکھو بلکہ اسلام کے اندر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو خود کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکہ سو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور پڑوس چالیس گھردائیں چالیس بائیں چالیس آگے چالیس پیچھے یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سو ساٹھ گھر والوں کا نگاہ رکھے دیوال رکھے کہ ایک سو ساٹھ گھر والے اس کے آس پاس میں کہیں کوئی بھوکہ تو نہیں سو رہا ہے کہیں کسی کے یہاں فاقہ تو نہیں ہو رہا ہے یہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور حضرات آپ حدیث پاک کی روشنی میں اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر بیان کرنے کے لیے دفتر کے دفتر چاہیے لیکن ایک حضیث پاک اب بغور سماعت فرمائیں حضیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے ارشاد فرمائے گا کہے بندے دنیا میں میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا تو یہ بندہ عرض کرے گا مولا تو کیا ارشاد فرماتا ہے تو تو کھانے پینے سے پاک ہے تو تو رب العالمین ہے سب کا پارنہار ہے تجھے کھانے کی کہاں ضرورت ہے تو پروردگار عالمی رشاد فرمائے گا دنیا میں میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے تُو نے مجھ کو کھانا کھلایا اور تُو اس کا عادر میرے پاس پاتا دوسرے بندے کو بلائے گا اور اس سے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اے دنیا میں پیاسا تھا انہیں مجھے پانی نہیں پلایا تو یہ عرض کرے گا مولا تُو تو سب کو سراب کرتا ہے تُو تو پیاس سے محفوظ ہے تو پروردگار عالمی رشاد فرمائے گا کہ دنیا میں میرا فلا بندہ پیاسا تھا اگر تُو اس کو پانی پلاتا تو وہ ایسا ہی تھا جیسے تُو نے مجھے پانی پلایا اور اس کا عادر میرے پاس پاتا ایک تیسرے بندے کو بلائے گا اور رشاد فرمائے گا کہ اے بندے میں دنیا میں میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا تُو نے مجھے کپڑا نہیں دیا کپڑا نہیں پہنایا تو یہ عرض کرے گا مولا تُو تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے تُو تو کپڑے کی کہاں ضرورت ہے تُو تو دورو نارا نور ہے تو پروردگار عالمی رشاد فرمائے گا کہ دنیا میں میرا فلا بندہ ننگا تھا اگر تُو اس کو کپڑا پہناتا تو ایسا ہی تھا جیسے تُو نے مجھے کپڑا پہنایا اور اس کا تو عجل اس کا صلاح میرے پاس پاتا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلانا دوسروں کو پانی پلانا دوسروں کو ضرورتوں کو پورا کرنا یہ کتنے بڑے سواب کا کام ہے تو سب سے اچھا اسلام یہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں پرانے پاک کی روشنی میں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور حضرات ہم قادری ہیں اور ہم حضر غوث پاک کی یہ اولاد ہمارے سامنے جلوہ بار ہیں ان کے چاہنے والے ہیں جب ہم حضر غوث پاک کی سوانے کا مطالعہ کرتے ہیں حضر غوث پاک کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنگلوں میں ریاضتیں کی عبادتیں کی راتوں میں تنہائیوں میں میں نے عبادتیں کی نوافل پڑے شبیداریاں کی پھر میں نے آخر میں غور کیا کہ آخر وہ کونس عمل ہے وہ کونسی عبادت ہے وہ کونسی نیکی ہے کہ جس سے بہت تیزی کے ساتھ جس سے بہت جلد اللہ تبارک وطالعہ راضی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو جب میں نے غور کیا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک وطالعہ کی بہت جلد رضا حاصل ہوا کرتی ہے اللہ تبارک وطالعہ بہت جلد مطلب اس سے خوش ہوا کرتا ہے تو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی رحمدلی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابودعو شریف کے حدیث پاک ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو کھانا کھلانے یا کھلانے کے بارے میں نہیں کہا ہے بلکہ جو پیاسا ہو جو بھوکا ہو چاہے جانور ہو سب کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان کو کھانا کھلا جائے ان کو پانی پلایا جائے حدیث پاک میں آتا ہے سننہ ابودعوش شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے اور اس دوران بلی کو ہی آیا کرتی تھی تو میرے اقا وضو کا جو برطن کا جو پانی تھا اس کے آگے کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بلی کے جھوٹے پانی سے آپ اپنا وضو مکمل فرما دیا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا کتے کو سہراب کیا تو فرمایا کہ وہ شخص جنت میں گیا کسی نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ جانوروں کو کھلانے پلانے سے کوئی عدی ملتا ہے فرمایا کہ ہاں ہر گرم جگر میں سواب ہے یعنی اگر آپ کی غزہ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے کوئی سہراب ہوتا ہے تو اس پر آپ کو سواب ملے گا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو جانوروں کو یا انسانوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھتا ہے ان کو نہیں کھلاتا پلاتا ہے تو وہ بلی کا واقعہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی اور اس کو قید کر دیا نہ خود کھانے کے لیے دیا کرتی تھی اور نہ اس کو کھانے کے لیے مطلب یہ آزاد کیا کرتی تھی اس کے بعد بلی کا جب انتقال مر گئی اس کی موت ہو گئی تو دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں کس وجہ سے گئی اس وجہ سے گئی کہ اس نے بلی کی بھوک کا اس کی خوراک کا اس کی پیاس کا خیال نہیں رکھا تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو پانی پلانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کو دنیا کے جو بڑے بڑے غیر مسلم سنت ہیں دھرم گروہ ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ ایک بہت بڑے سنت ہیں دابو دیال دابو دیال کہتے ہیں کہ جو پیاسے کو دیوے پانی جو پیاسے کو دیوے پانی بڑی بندگی محمد مانی جو بھوکے کو ان چھواوے سو ستاب صاحب کو پاوے تن من سو نج سوارے سب راکھے بسوا بیس سو صاحب سمرے نہیں دادو بھانی حدیث اور جہاں تک مسلمان کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہے تو جانو سغیر کی حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ سرکاری دعاوہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو اس کی پسند کا اس کی مرضی کا کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ حرام فرماتے گا خلاصہ یہ کہ لائف ڈاؤن کے زمانے میں بہت سے بھوکے پیاسے ضرورت مند مسافر ہمیں آواز دے رہے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ان کے کھانے پینے کا انتظار کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے ہماری اولین مذہبی ذمہ داری ہے اٹھئے اور ان کی ہر ممکن مدد کیجئے اس لیے کہ قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے قرآن مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو آخر میں اظہار نومت کے طور پر میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ تہلی میں حضور قائد ملت کی سرپرستی میں امپاور انڈیا کے نام سے ٹرشٹ قائم ہے جس کا مقصد اسکول کالج ٹیکنیکل کالج قائم کرنا اور ہندوستان اور ہندوستان کی عوام کے لیے فلاہ و بیبوت کے کام کرنا ہے اس کے تحت لاو داؤن کے درمیان تقریبا سالس ساتھ لاکھ روپے کے راشن اور نقدی سے غربہ اور ضرورت مندوں کی اب تک مدد کی جا چکی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بس یہی پیغام ہے یہ خانقاہوں کا پیغام ہے اس پیغام کو عام کیا جائے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں بھوکوں کو کھانا کھلانے اور سب سے اچھے اسلام اور سب سے بہتر مسلمان کے تعلق سے ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی تلسیق رجی قطع فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سربلا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا